بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روجی پر راجی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راجی ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو خانہ کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پرنا گھر میں یا بازار میں تنہا نماز پرنے سے بیس سے زیادہ درجہ افجل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کسی چیچ کو حقیر نہ سمجھو چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ صف اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا جو تنہائی میں ذکر اللہ کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنکلے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اور اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہ سے مانگی ہوئی گفلت اور لہوالعب میں مفتلہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہت باہیا اور قریب ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے سرم آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو پھر اس پر پارو جتنے بھی گناہ ہو تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا